بارس اولیسٹیشن عمریات صندوق صاحب سے کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں ہمارے ساتھ اس جوائنٹ اجلاس کے اندر صدر لہور بار منیر بھٹی صاحب اور ہمارے وائس چیرمن کامران مشیر مغل صاحبی موجود ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں رانہ انتظار صاحب ہمارے صابق صدر لہور بار وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور تمام کیابنٹ لہور بار بھی اس وقت موجود ہے میں مازلت میں کچھ دیکھ نہیں سکا راو تحسین صاحب اس وقت موجود ہیں رانہ صاحب ہمارے بہت ہی جوشیلے لائبریری سیکرٹی صاحب ران بھائی جو موجود ہیں سانسا پلیز عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمیں تین ایشیوز کے اوپر بات کرنی ہے نمبر ون پہ ہے کہ جس طرح سے آج بکلا کو ٹارگٹ کر کے ان کے خلاف آف ایارس کی جا رہی ہے اور ان کو جواز بنا کر جنوں میں اور ان کے خلاف ایٹی اے دخول لگائی جا رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بقیدہ پلانڈ کے تحت ہو رہا ہے جس کو وکیل جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہم اپنے چیف جسس لہور آئی کورٹ کو اور انتظامیہ جو ہے خاص کر کے پولیس آفیسرز ہمارے ڈی آئی جی صاحب آئی جی صاحب ان کو یہ بات متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ وکیل اتنے کمزور نہیں ہو گیا جتنا آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے آپ پھوش کے ناخن لیں اور اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا ہم نہیں چاہتے ہم نے ہمیشہ مسالت کا راستہ اختیار کیا ہم نے کبھی بھی یہ نہیں پسند کیا کہ وکلا یا جوڈیشری آمنے سامنے ہوں یا پولیس اور وکیل آمنے سامنے ہوں ہمیشہ ہم نے جو مسالت کا جو اچھا راستہ ہے اس کو اپنایا ہے کیونکہ یہی ہماری تربیت ہے لیکن اگر کسی کی غلط تربیت کے ساتھ وہ اوپر آ چکا ہے اور وہ اس طرح کے حد کنڈے اختیار کر رہا ہے ہم اس کو وارد کر رہے ہیں کہ آپ اپنی اصلاح کریں اور اپنے یہ جو اس طرح کے آرڈرز جو جاری کیے جا رہے ہیں ان کو پھر فور واپس لیں آپ سب میرے ساتھ اگری ہیں بھائی انشاءاللہ سیکنڈ جو بات ہے وہ جو ڈیشنی کی ہے کہ آج یہی وجہ ہے کہ ججیس ہمارے انسکیورٹی فیل کر رہے ہیں انسکیورٹی جو ہے یہ کس وجہ سے ہے میں نے تو ان کو یہ ایک پریس ریلیس جاری کی اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں یا تو آپ امیجیٹلی جو کلپرٹس ہیں جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ لیٹرز بھیجے جس طرح کے خط بھیجے اور اس طرح کے دھنکی میز وہ پوری عوام کو پتا ہے سب کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں آپ ان کے خلاف ان لیٹرز کو چار شیٹ سمجھتے ہوئے امیجیٹلی ان کے خلاف ایکشن ایف ای آر کریں اور ان کے خلاف ان کو پیرلائز کیا جائے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کے اندر ہمت اتنی نہیں ہے اور جو کہ ہم پچھلی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ بے بس ہیں تو پھر آپ سب تمام ججیز کو کہیں کہ آپ ریزائن کر دیں اور ان کو کہیں کہ یہ خود بولک سوال ہے یہ دو ہی راستے ہیں کیونکہ آج ہمارے ججیز یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی فیملیز یا وہ خود محفوظ نہیں ہیں تو جس ملک کی جو ڈیشری کا یہ حال ہو ججیز کا یہ حال ہو تو وہاں پہ عوام کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہیں وہ آپ تو سبر بھی نہیں کر سکتے ہیں میں نے مسئل پرسنس کے کیسز میں نے پورے پاکستان میں کرتا ہوں دیکھیں ہم نے اس اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر کہ انسان کے سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک شخص کو جب تین مہینے کے بعد اللہ کے فضل سے اور میری ایفرٹس کے بعد سندھائی کورٹ سے جب وہ ریلیز ہوا تو اس کا جو سر تھا وہ تقریباً اس طرح وہ ڈیڑھ فٹ لمبا ہو چکا اس طرح سے اس کو کجے گزار جکڑ کے رکھا ہوا اور وہ اس وقت چیف جسس احمد علی صاحب جو کہ اب شیخ احمد علی ریٹائر ہو گیا ہے اور میں نے جب اس کو پیش کیا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی آسو تھی کہتا ہے یار یہ شخص جو کہ دیکھنے میں کسی بھی صورت نارمل ہی لگ رہا اب نارمل ہو چکا ہے اور یہ وہ شخص تھا کہ جو ڈاکٹر تھا اور ڈاکٹرز کو وہ لیکچرز دیتا تھا اس کی یہ حالت کر دی تھی تو یہ ہماری عوام کو تو بھیڑ بکریہ سمجھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام ادارے اس وقت جو ڈیشری کے پاس وقت ہے ٹائم ہے کہ آپ عوام کے لیے تو کھڑے نہیں ہو سکے کم از کم اپنے لیے کھڑے ہو جائیں کم از کم اپنے لیے کھڑے ہو جائیں اور ایک لہے عمل اختیار کر کے ان کے خلاف ایکشن جو بھی ذمہ دارہ آنے ہیں ان باتوں کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں اور یہ جو لائرز کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک سیمن ایٹی اے لگا کر لگا کر لوگوں کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے مقلا کو یہ یہ بھی میں ان کو اپنے چیف صاحب کو کہتا ہوں کہ اپنے نیچے ججز کو دیکھو ان کو اتصلاح کرو جو کہ کرپشن کا گھڑ بن چکا ہے ہم جس سیول جج کے پاس جاتے ہیں میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے سنے کہ وہ کہتے جی آئیں اتنے پیسے دیں اور آپ کا کیس ہو جائے گا اور خدارہ آپ اس کی اپنی جنڈیچنی کو صحیح کریں آپ کدھر چلے وہ وکیلوں کو صحیح کرنے کے لیے وکیل صحیح ہیں وہ اپنے آپ کو صحیح کریں وکیل صحیح ہیں اللہ کے فضل سے اور انشاءاللہ ہم ہمارے اندر اتنی کرج ہے کہ اگر کوئی چند ہے کوئی ایک عدیسے جو ہے ان کو ہم خود سمال لیں گے اور تم اپنی جوڈیشری کو سمالو وکیلوں کے پیچھے بت پڑو اب خوشکے نہ ہن لو اور فوری طور پر ایفیارز کو واپس مو تینکیو ویلی